جو ہمیں حکم ہوا ہے اس حکم کی تعمیل کے لیے آج یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کیونکہ اس وقت ہماری ریاست بہت ہی خطرنات صورتحال سے جونج رہی ہے سیاسی بھی انتظامی بھی اور سوشلی بھی اور اس لیے جو ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ انڈیا الائنس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل کانفرنس کے تین اور اپنے لڈاک کے جو جو جوئنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہاں سے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اس کے پہلے جو جمہوں کے دو تھے کانگریس کے ہماری طرف سے اینسی کی طرف سے جمہوں میں بھی بھرپور کام ہوا اور یہاں پر اب ویلی میں ہم ساتھ مئی سے سرینگر کی کانشونسی میں قریب چار پانچ جگہ پہ ہماری طرف سے ایک کارڈینیٹیڈ ایفرٹس کی تحت میٹنگز چھوٹی بڑی پبلک میٹنگز کی جائیں گی اور اس کے بعد بارہ مولا میں مین جگہوں پر اینسی کی طرف سے بلائی جائے گی میٹنگز اور پبلک میٹنگز بھی اور اس کے بعد آپ کے انتناگ کے لئے سو وہاں پر بھی قریب تین چار جگہوں پر ایک کارڈینیٹیڈ ایفرٹس کے تحت اور جو پہلا ہمارا پروگرام ہوگا وہ سیبنت کو ہوگا اور وہ ایک پبلک میٹنگ ہوگی اینسی کی طرف سے اور اس میں تمام جو یہاں پہ ہمارے ہم خیال جمعاتے ہیں نیشنل کانفرنس کو لے کر اپنے کانگریس کو اپنے جے کے پی ایم والے اور ہمارے سی پی ایم ان کو بازابطہ طور تحریری دعوت دی جائے گی کہ وہ ان میٹنگز میں اپنی شمولیت کریں اور ہمارا مدار مقصد یہی ہے کہ ہم ووٹوں کی باری اکثریت سے انڈیا الائنس کے نیشنل کانفرنس کے تین کینڈیڈیٹس یہاں سے اور لڈاک اور کرگل میں جو الائنس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو باری اکثریت سے کامیاب کیا جائے اور ہمارا اس میں سمپل ایک مدہ یہ ہے کہ جمہو نے اپنا کام کر دیا جمہو نے باری اکثریت سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہاں سے کانگریس کے دونوں کینڈیڈیٹ باری اکثریت سے کامیاب ہو رہے ہیں اور اب کشمیر کا اور کرگل اور لیخ کا ٹائم آ گیا ہے آج ہم کو یہاں سے جواب دینا ہے بی جے پی اور جو ان کے ہم خیال ان کے ساتھ جو آج جماعتیں اس وقت خصوصاً کشمیر میں ان کے ساتھ درپردہ یا کھلے آم جو ان کو سیوگ میں ان کے ساتھ چل رہی ہیں یہاں کے عوام آج پورے بی جے پی کی لیڈرشپ کو پورے ملک کو پورے ورڈ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو فیصلہ پانچ اگز دوہزار انیس کو جو آپ نے تین سو ستر کی کوشش کر رہے ہیں اس کو آپ پورے یہاں سے مٹا دیں اس کا نام جمہ کشمیر کے عوام آپ کے اس فیصلے کو جو پانچ اگز دوہزار انیس کو آپ نے لیا انکانسٹیوشنل آربیٹری اس فیصلے کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو رد کرتے ہیں اور دوسرا جو ہنڈربل سپریم کورٹ نے گیاران دسمبر دوہزار تئیس کو جو فیصلہ آپ نے دیا جمہ کشمیر کی عوام نے کشمیر نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے اس چیز کے لیے عوامی نیشنل کانفرنس کو ہماری پریزیڈنڈ بیگم خالدہ شاہ صاحبہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے کہ آپ برپور طریقے سے اپنے آپ کو اپنے ورکرز کو جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اس وقت ویلی میں ان کو پوری طرح سے اس مہم میں جونک دیں اور اپنی طرف سے ہر ہتلمگدور کوشش کریں کی ریزلٹ بہت ہی زبردست طریقے سے الائنس کے کینڈیڈیٹس کے حق میں ہو اس لیے آج ہم نے کشمیر پرومنس کی چیدہ چیدہ ورکرز کی میٹنگ بلائی تھی اس میں یہ فیصلے لیے گئے اور جیسے میں نے آپ کو کہا ساتھ تاریخ سے ہم شروعات کر رہے ہیں ایک دم سے پبلک میں آنے کی سرنگر پارلیمنٹری کانسٹیونسی انڈی بارہ مولا پارلیمنٹری کانسٹیونسی انڈ فور دی انتناک پارلیمنٹری کانسٹیونسی یہ میں آج آپ کو آپ کی چینلز کی وساطت سے پوری ہماری ریاست کو پورے ملک کو میں آج پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے جس طرح سے بی جے پی الیکشن سے پہلے ہی یہاں سے باگ گئی ہے اور آج وہ اے بی سی جس کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک قراری شکست کا انشاءاللہ کر دیا ہے